ہماری بندگی مولا ہماری زندگی مولا نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس غیب وہی مولا سکایا مانے اپنی لوریوں میں یا علی مولا ردیر خون کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد بعجل فرجم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ طاہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آفتاب ولایت ناظرین سب سے پہلے میں آپ تمام ناظرین کو اپنے اس پروگرام میں بہت ہی خوش آمدید اور خیر مقدم ارز کرتی ہوں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ خداوند مدعال آپ دنیا کے جہاں جس کونے میں بھی ہیں جہاں کہیں بھی ہوں خداوند مدعال آپ سب کو صحت و سلامتی سے نوازے اور آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں سے مزین رکھے الہیہ میں ناظرین انسان کو اللہ تعالیٰ نے معرفت کے لیے پیدا کیا اور وہ ذات اور وہ اس ذات کامل کی معرفت کے بعد اس کی بندگی کرتے ہیں اور ایسی صورت میں عبد کے لیے کمال اور ارتکا ہے ورنہ خداوند مدعال کسی کی بھی عبادت کا محتاج نہیں ہے بات عبادت کی ہو اور عبادت علی کا ذکر نہ ہو یہ محال ہے اس لیے ہم نے آج اپنے اپنے اس پروگرام کا موضوع جو ہے وہ عبادت امام علی علیہ السلام کو قرار دیا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں جو ہے وہ عبادت امام علی علیہ السلام پر روشنی ڈالی جائے وہ تمام ناظرین جو ہمارا پچھلے پروگرام دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی عبادت امام علی علیہ السلام پر روشنی ڈالی اور کچھ ہمارے ناظرین کی ان کی سفارش پر ان کے کہنے پر ہم نے مزید اپنی گفتگو کو اس موضوع کو آگے بڑھایا ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہم مزید امام علی علیہ السلام کی عبادت کے حوالے سے ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس اسلامی سکولر کو اپنی سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ان کا تعرف آپ کو کرواتی چلوں ویسے تو وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محترمہ معصومان جعفری صاحبہ آئیے ان کی خدمت میں سلام عرض کر کے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی محترمہ السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محترمہ سب سے پہلے میں آپ کو بھی اپنی اس پروگرام میں خوش آمدی درست کرتی ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات سے کچھ لمحیں ہمیں دیئے اور ہمارے ناظرین کے لئے گفتگو لے کر تشریف لائیں بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اس بابرکت نورانی مقام پر بیٹھ کر ذکر علی اپنے ابھی طالب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور اس کے لئے آپ لوگ وسیلہ بنے اس پر میں مشکور اور ممنون ہوں بہت شکریہ جی محترمہ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی امام علی علیہ السلام کے عبادت کے حوالے سے گفتگو کی اور آپ نے جو ہے وہ ہمارے لئے ہمارے ناظرین کے لئے عبادت کے حوالے سے امام علی علیہ السلام کی عبادت کی کچھ خصوصیات ہمارے لئے بیان کی جن میں سے کچھ خصوصیات ایسی تھیں کہ آپ نے فرمایا کہ امام علی علیہ السلام جو عبادت کیا کرتے تھے ایک تو وہ آگاہ نہ تھی آگاہ تھے کہ وہ کس کے سامنے جھک رہے ہیں کس کی عبادت کر رہے ہیں دوسرا ان کی عبادت میں عشق خدا تھا حبِ الٰہی آشقانہ عبادت کیا کرتے تھے اور تیسرا جو پوائنٹ آپ نے بتایا کہ عبادت ان کی ایسی تھی کہ اس قدر خالص تھی اس قدر پرخلوص تھی کہ ہر شخص دیکھنے والا جو ہے وہ اس کی اقل حیران ہو جاتا اقل حیران ہو جاتی تھی کہ ایسی عبادت کون یہ کون ہے جو ایسی عبادت کر رہا ہے تو جی محترمہ آج بھی ہم چاہیں گے کہ اسی عبادت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں کہ مولا علی علیہ السلام کی عبادت کی خصوصیات مزید آپ کچھ بتانا چاہیں گے جہاں علی کے عبادت عاشقانہ تھی جہاں علی کے عبادت خازعانہ تھی جہاں علی کے عبادت خالصانہ تھی وہاں علی کے عبادت کو اگر دیکھ لیا جائیں مطلب ایک خاص استمرار اور بقاء مولا کائنات حضرت علی علیہ علیہ السلام کی عبادت میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور امام علی علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے اپنے فرزند امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اپنے عمر کے آخری ایام میں آپ نے فرمایا قلیل تدھوم علیہ ارجی من کثیر مملول منہو یعنی وہ کم بہتر ہے جو تم ہمیشہ جاری رکھ سکو اس زیادہ سے جو تم پھر کبھی کبھار صرف اور صرف لائف ٹائم اس شئیس کو اپنا لیتے ہو آپ ایران زیارت کے لیے آتے ہو تو آپ بہت زیادہ آبیدہ بن جاتے ہو اور جب آپ ائرپورٹ پر چلے جاتے ہو آپ کا ایٹیچوٹ آپ کا بہیوئیر آپ کی عبادت سب جو ہے کیا ہے بدل جاتے ہیں یا بہت سارے ہیں جو رمضان المبارک میں صرف مطلب نمازی بن جاتے ہیں اور عید کے بعد جو ہے نماز ان کی معاف ہو جاتی ہے معاف ہو جاتی ہے کہ میری عبادت کو اگر تم اپنے اس لائف میں اس کی ایک جھلک اپنا لینا چاہو گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ تم استمرار کے ساتھ عبادت کو قائم رکھو ایسے نہیں سورج کی طرح جو طلوع کرے اور پھر وہ غروب کر جائے نہیں استمرار ہونی چاہیے کیونکہ علی ڈیپلی جو نماز پڑھا کرتے تھے لائف ٹائم علی نے پڑھی ہے بلکو خلوت جلوت سفر حضر کراؤٹ میں ہو نہ ہو کوئی علی کے لیے فرق نہیں ہوتا تھا لیکن علی مجھے اور آپ کو بھی یہ راستہ دکھا رہے کہ آپ کم کرو بہتر ہے بجائیے کہ کبھی زیادہ کرو ایکسٹریم لی آپ کسی چیز کو اپنا لو اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کو چھوڑ دو ہمارے ناظرین میں بھی بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں کہ میں چند دن تو عبادت کر لیتی ہوں لیکن اس کے بعد مصروفیات اس قدر بڑھ گئی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر کسی کی لائف بہت ہی بیزی لائف ہو گئی ہے اور بہت ہی کم وقت ملتا ہے عبادت کے لیے کبھی نماز پڑھی کبھی دیر سے پڑھی کبھی قرآن کی تلاوت کا موقع ملا کبھی فرصت نہ ہوئی تو اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کیا کریں کچھ ایسے ہمیں بتا دیں کام صرف ہم وہی استمرار کے ساتھ انہی کو انجام دیں ایسا نہ ہو اور کس طرح اس وسوسے سے بچا جائے کہ یہ جو وسوسہ ہمیں ہماری عبادتوں میں خلل پیدا کرتا ہے اور ہم بہت پہلے سے کم عبادت کرنے لگ جاتے ہیں کس طرح اس وسوسے سے جو ہے وہ دوری اختیار کی جائے بلکل دیکھئے اس وسوسے سے اوہام سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے ایک تو میں یہ ساتھ ساتھ بتاتی چلوں شیطان کا سب سے بڑا حربہ مؤمن کو خدا کی بارگاہ سے ہٹانے کے لیے میں توجہ کی بات نہیں کر رہی ہوں سپیشلی اس کو ہٹانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا حربہ کیا ہے اس کے دل میں وہم اور وسوسہ ایجاد کرنا ہے کہ وضو صحیح ہوا نہیں ہوا نماز میری صحیح ہے نہیں ہے پہلی رکت ہے دوسری رکت ہے آپ نے بہت ساروں کو دیکھا ہے کہ کربلا میں میں نے دیکھا تھا کہ ایک بسم اللہ کو تیس ٹائم ریپیٹ کر رہے تھے تیس ٹائمز یعنی تیس دفعہ وہ بسم اللہ کو ریپیٹ کر رہے تھے شیطان چاہتا ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے اول وقت کی فضیلت سے وہ کیا ہو جائے محروم ہو جائے اتنی ریپیٹ کریں گے اتنی ریپیٹ کریں گے کہ وہ یا آپ غسل کرنے جاتے ہو یا آپ وضو کرنے جاتے ہو تو یہ شیطان کا حربہ ہے اس کیلئے ہمیں دعا ہمیشہ کرنی ہوگی اور سورہ مبارکہ ناس کو ہمیشہ پڑھتے رہے تاکہ شر شیطان اور ان سے جو ہے آپ ہمیشہ دور رہے ہیں لیکن عبادت میں یہ کہ واقعی کے میں ہمیشہ میں چاہوں کہ ایک لیمٹ پر میں باقی رہوں کبھی اس میں چھوٹ نہ آئے اس کے لئے مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں میانہ روی کو آپ اختیار کر لو فرماتے ہیں کہ کیا آپ ہمیشہ میانہ روی کو آپ اختیار کر لو آپ دیکھ لیں جو امام حسن کے نام آپ نے خط لکھا ہے اس میں فرماتے ہیں وقت صدفی عبادتک وقت صدفی عبادتک وقت صدفی عبادتک یعنی عربی زبان میں کس چیز کو کہتے ہیں میانہ روی کو کہتے ہیں یعنی بیٹا وقت صدفی عبادتک اپنے عبادت میں میانہ روی کو اختیار کر لو وعلی کا فیہا بالعمر دائم اس لئے کہ عبادت تمہارے لئے عمر دائمی ہے صرف آج کے لئے یا ایک ٹائم کے لئے نہیں ہے اللہ زی تطیقہ جو تم اپنے طاقت اور طوان کے مطابق کیونکہ آپ دیکھ لیجئے نماز جو ہے جب تک آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو کہتے ہیں آپ کھڑے ہو کر پڑھو آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو آپ ٹیک لگا کر پڑھو آپ ٹیک نہیں لگا سکتے ہو تو آپ جو ہے کیا ہے لیٹ کر بیٹھ کر پڑھو آپ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تب بھی نہیں چھوٹتی کیونکہ امام فرما رہے عمر الدہ یہ تو ہمیشہ ہے آپ کے ساتھ آپ لیٹ کر پڑھو اب آپ کہتی میں لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتی حدیث میں ہے کہ آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ بہت سارے وینٹی لیٹر پہ ہوتا ہے جیسے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے تو بہت زیادہ ہے تو کہہ رہے کہ وہاں پر تم اپنے آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو اگر تم آنکھیں بھی نہیں ہلا سکتے ہو تو تم دل میں پڑھو اس لیے کہ ان اللہ علیم بزاعت صدور وہ ذات تو دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے تو آپ کو اپنی عبادت میں پلیز ہمیشہ اس چیز کو آپ اپنا لیجئے گا جو کبھی آپ چھوڑ نہ سکے چاہے شادی ہو چاہے غم ہو چاہے شاپنگ ہو چاہے گھر میں دعوت ہو گیدرنگ پھر دوبارہ اس کو جو ہے کیا ہے اس کے اور آپ کے درمیان گیپ کبھی بھی نہ آئے بلکل چاہے محترم آپ نے بہت خوبصورت نکتے کی جانے پہ اشارہ کیا ہے اکثر ہمارے گھروں میں ہم معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں کوئی فنکشنز ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے یا بہت سارے جیسے خواتین کے مسائل ہیں یا بہت میک اپ کیا ہوا ہے ہم اتنا مود ہوئے اور دوبارہ میک اپ کریں وضو کریں نماز پڑھیں اتنا وقت نہیں ہوگا سارا فنکشن کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو اکثر نماز کو جو ہے آپ نے میک اپ کی بات کی حالانکہ یہی مولا موحدین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام آپ کی بات سے یہ نورانی حدیث ذہن میں آیا تو بھولنے سے پہلے میں اشارہ کروں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی آسمان پر رحمت کے دروازوں کو چار اوقات میں کھل دیتا ہے اور اس میں فسٹ جو امام علی علیہ السلام فرماتے دروازے یعنی رحمت کے دروازے کھلے تو آپ نے جو مانگنا ہے مانگ لو ایک گولڈن چانس جسے کہا جاتا ہے ہمارے ہاں برینڈز میں سیل لگتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کے سب اسی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیزن نکل جائیں تو پھر ہمیں شاید ملے گا تو امام علی فرما رہے ہیں کہ آؤ یہاں پر خدا کی طرف سے رحمتوں کا سیل ہے جس کو اس سیل سے زیادہ سے زیادہ اپنے نام بہت زیادہ پروفٹ لے کر جانا ہے وہ چار وقت میں یہ سیل لگتا ہے رحمتوں کا اور وہ پہلی جگہ کونسی ہے عند النکاح جب دو جوانوں کا نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں اکثر یہ بینک اپ کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں یا پولرز میں آپ کو جو ہے جگہ میسر نہیں ہوتی تو میں ایک راستہ یہاں بتانا چاہوں گی کہ آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک تو مستحب ہے کہ آپ پہلے ہی غسل وغیرہ کر لو اور کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ باوضو ہو جائے اور خدا کو یہ بتاؤ میں حیدری ہوں میں علی کی صیرت پر چلتی ہوں پروردگار کہ میرا نکاح میرا پہننا میرا سورنا بھی عبادت ہو تو آپ وضو کر لے اور یہ مقدمہ ہوگا تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جی مہترمہ جی بات ہو رہی تھی ہمارے عبادت کے حوالے سے مزید آپ عبادت پر کیا کہنا چاہیں گے ایک تو یہ کہ برترین عبادت علی کے نگاہ میں بہترین عبادت کیونکہ آج آپ کے لیے مسجدِ کوفہ جانا مسجدِ سہلا جانا اور کیا کہتے ہیں حرمِ مقدسِ امام علی میں جانا زیرِ گنبتِ امام حسین علیہ السلام یا مسجدِ مقدسِ جمکران تک رسائی سب کے لیے ممکن نہیں ہے سو علی سے ہم سوال کریں گے مولا میں دنیا میں کسی بھی کونے میں اپنے ہی گھر میں رہ کر بہترین عبادت کو میں اگر کرنا چاہوں وہ کونسی ہے تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت جو ہے نا امام علی علیہ السلام کے نگاہ میں وہ وقت ہے جب آپ رکو اور سجود کرتے ہو مولا فرماتے ہیں آپ کو میں امام کی کلام سنا دوں نعم العبادت السجود والرکو بہترین خوبصورترین عبادت امام فرماتے ہیں کیا رکو اور سجود اسی لئے امام علی علیہ السلام بہت زیادہ اپنے رکو اور سجود کو طول دے دیا کرتے تھے آیت اللہ عظمہ مرعشی نجفی کے بارے میں ہے کہ وہ سجدے میں جاتے تو سر اٹھاتے ہی نہیں تھے گھنٹوں وہ سجدے میں جو ہے گزار لیتے تھے اور دوسری چیز امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں واجبات کو آپ انجام دو یہ برترین عبادت ہے بے شک آپ نوافل کے پیچھے نہ پڑو لا عبادہ کا ادائل فرائس اور ہمارے معاشرے میں ہم اس چیز کا اپوزٹ بھی دیکھتے ہیں کہ واجبات کو چھوڑ کر ہم مستحبات کے پیچھے آپ پوری راحت ازاداری میں آپ جو ہے مصروف رہیں اور فجر کی نماز آپ کی جو ہے کیا ہو جائے قضا ہو جائے اور امام علی شاہ نجف شیر خدا نجف سے یہ آواز دے رہے ہیں وَلَا عبادتَكَ أَدَائِ الْفَرَائِزِ بہترین عبادت یہ ہے کہ آپ اپنے فرائز اپنے واجب امور کو سپیشلی واجب نماز کو جو ہے آپ انجام دو خوار ایک واقعہ یاد آیا اسی ایران میں ایک عابد تھے انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کوئی فرشتہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی جو عمر ہے آپ کی جو لائف ہے اس کو خدا نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصے میں امیری لکھی گئی ہے اور ایک حصے میں غربت لکھی گئی ہے اب آپ بتائیں کہ آپ کو پہلے غربت چاہیے یا پہلے امیری چاہیے تو یہ صبح اٹھتا ہے کہتا ہے کہ ویسے تو کہتے ہیں خواتین سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے لیکن میری بیوی عابدہ ہے میری بیوی متقی ہے میں اسی سے سوال کروں گی اس عابدہ متقی پرہیزگار زوجہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اب بتاؤ کس چیز کو میں انتخاب کروں تو عورت نے کہا آپ پہلے امیری کے لئے دعا مانگو اس کے بعد غربت آ جائے گی تو دیکھی جائے گی تو یہ آدمی اسی دن کے بعد نماز کو پڑھتا ہے جیسے مولا علی نے راستہ دکھایا ہے اسی طریقے سے وہ عبادت کو اپنا لیتے اور پھر دیکھتا ہے اس طریقے سے اس کی لائف میں وہ نعمتوں میں برکتیں آتی گئی آتی گئی آتی گئی انہوں نے فاؤنڈیشنز کھول دیا انہوں نے یتیم خانے کھول دیا انہوں نے چیارٹیز کے لئے کام شروع کر دیا اور اس کی ایچ ہو گئی آپ دیکھئے ایٹی ٹو بیاسی سال کا یہ بڑا ہو گئے اس نے کہا خدا یا اب تو میری موت بھی آنے والی ہے میں شکایت تو نہیں کروں گا لیکن جو خواب میں نے دیکھا ہے اس کا تعبیر کیا ہے غربت کب آئے گی میں تو مرنے والا ہوں اس کو خواب میں جواب آیا کہ تم نے حق ولایت علی اپنے ابی طالب کو عبادت میں دیکھیں آپ ادا کیا ہے تم نے حق ولایت علی اپنے ابی طالب کو جو حیدری ہے جو مولائی ہے نماز نہیں پڑھتے آپ کو بزنس میں برکت آپ کو زندگی میں خوشیاں آپ کو ایک سکون جو ہم سب کے لائف میں جس کے تلاش میں ہم رہتے ہیں نیند کی دوائیاں آپ لیتے ہیں کیوں لیتے ہو آپ علی کی صیرت پر چلو اس سے بہترین ریلیکسیشن کیلئے کوئی اور میڈیسن نہیں ہے تو کہا تم نے ولایت علی اپنے ابی طالب کا حق ادا کیا ہے تو اب غربت تمہارے نام کبھی آئے گی ہی نہیں لئن شکر تم لعزیدنکم ولئن کفر تم انعذابی لشدید تم نے علی کے دکھائے گئے راستے پر تم چلے ہو اور ہر پل تم نے شکر کیا تو تمہاری نعمتوں میں جو ہے کیا ہے اضافہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ تمہارے فقر کو بھی ہم نے تمہاری امیری اور بینیازی فراوانی میں تبدیل کر دیا سبحان اللہ کیا خوب انشاءاللہ کہ خدا ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم راہ خدا میں اس قدر امام علی کی صیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قدر راہ خدا میں خرچ کر سکیں کہ خدا مند متعال بہت سارے لوگ ہمیں تنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں یا ہمیشہ کہتے ہیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہماری تنگ دستی جو ہے وہ ختم ہو جائے تو ان کے لئے سب سے بہتر جو ہے وہ راہ حل یہی ہے کہ وہ خدا کی راہ میں جتنا ہو خرچ کریں جتنا ہم خدا کی راہ میں خرچ کریں گے خدا اس سے کئی گناہ کر کے جو ہے اس کو بہترین برترین عبادت جیسے ہم نے کا رکوع اور سجود ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا فرائض کو انجام دینا ہے ایک اور چیز جو مولا کے حدیث میں اب یہ سب ایک حدیث میں نہیں ہے میں نے بے شمار کتابوں میں سے نکالا ہے جو مولا کے حدیث میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے تفکر امام فرماتے ہیں جہاں تم اپنے لباس کے لئے اتنا ٹائم دے کر سوچتے رہتے ہو جہاں تم دوپہر کے بعد رات کے کھانے کے لئے اتنے تفکر کرتے ہو کچھ دیر کے لئے خلقت کے حوالے سے عبادت کے حوالے سے تم ٹائم نکالو اور خدا کی خلقت میں تم سوچو تصور کرو افضل العباد الفقہ یعنی یہ جو تم سوچو گے نا کہ کونسی نماز پڑھ لوں بہت سارے ہمارے ناظرین میں ہے کونسی دعا پڑھ لوں جیسے آپ بھی کہہ رہی تھی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں تو یہ بھی جو ہے علی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین اور برترین کیا ہے عبادت ہے اور ایک اور چیز جو آپ کے حدیث میں ملتے ہیں افضل العباد الفقہ عورت کا اور مرد دونوں کا باحیہ ہونا بہترین جو ہے کیا ہے عبادت ہے اور آخری میں بتانا چاہوں گی امام محمد باقر علیہ السلام ہماری جانے قربان جائے فرماتے ہیں کہ میرے بابا جو ذین العابدین ہے خواہر عبادت کرنے والوں کی زینت جو سید الساجدین ہے یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار جس کے سر پر سید کیا ساجدین کا تاج خدا نے نوازا کسرت سجود کی وجہ سے تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں بابا کے خدمت میں حاضر ہوا اور یہ روایت جو ہے مرہوم کافی اپنے کتاب میں جو ہے نقل کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے بابا سے سوال کیا کہ بابا اس قدر رکو اس قدر سجود اس قدر عبادت اس وقت میرے بابا نے اپنے انگوشت شہادت سے ایک کتاب کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا بیٹا باقر جا کر وہ کتاب لے کر آئیے اور میں نے جب اس کتاب کو دیکھا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے وہ کتاب امام علی علیہ السلام کے عبادتوں پر مشتمل تھی کہ آپ کس وقت کونسی دعا کس وقت کونسا اعمال کس وقت کونسی نماز آپ پڑھتی تھی اس پر مشتمل یہ کتاب تھی میں نے لے جا کر میرے بابا امام زین العابدین کے ہاتھ میں تھما دیا آپ جملے سن لیجئے گا مرہوم کافی کیا لکھتے ہیں کہ جب میں نے وہ کتاب میرے بابا زین العابدین اللہ اکبر جو سید الساجدین ہے ان کے ہاتھ میں تھما دیا ابھی انہوں نے مثلا کتاب کو یوں کھول دیا تھا شیئن یسیرہ یعنی چند جملہ صرف اس کتاب میں سے پڑھ لیا تھا علی کے عبادت علی کا عشق علی کے خضوع علی کے خشوع کے حوالے سے کیا ہوا ترکہا من یدہی تذجرن یعنی اس قدر امام زین العابدین رونے لگے کہ آپ کے ہاتھ سے کتاب زمین پر گری آپ نے فرمایا کہ میں سید الساجدین ہوں میں زین العابدین ہوں میں علی کی عبادت کا تصور بھی اس انداز میں نہیں کر سکتا یہ ہے عبادت امام علی علیہ السلام یہ میرے لئے بھی آپ کے لئے بھی ہم سب کے لئے کہ کیا واقعی ہم لوگ ہماری زندگی میں عبادت کو وہ جگہ وہ مقام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں کیا ہماری زندگی میں ہم نے اس طرح اہمیت دی ہے نماز کو اس دعا کے ساتھ کہ یہ وہ مقام ہے جہاں عابد آتے ہیں جہاں مشتہدین آتے ہیں جہاں فقہہ آتے ہیں پروردگار ہمیں عبادت میں علی کی صیرت کو اپنانے کی توفیق انعیت فرما دے ہماری عبادت میں خواہر حلاوت اور مٹھاس پروردگار عالم عطا فرما دے انشاءاللہ انشاءاللہ پس اپنے پروگرام کے اختتام کے علمہات میں صرف جو ہے اپنا ایک نظرانہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گی اپنے مولا متقیان کی خدمت میں ذرا دیکھے تو کوئی کیا معظم کیا معقر ہیں نبی ہے شہر علم اور مرتضی اس شہر کے در ہیں یہ معنی ان کا درجہ اس سے آلہ ہے اس سے انچا ہے یہ معنی ان کا درجہ اس سے آلہ اس سے انچا ہے یہ ان کی مد میں پھر بھی کسی نے خوب لکھا ہے علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جان ہے علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جان ہے اسائے پیر ہے تیغ جوان ہے حرز طفلان ہے علی اہل بیت مصطفیٰ میں یہ روایت ہے وہی ہے مومن کامل جسے ان سے محبت ہے خدا کی گھر میں پیدائش ہوئی جن کی علی وہ ہیں خدا کی گھر میں پیدائش ہوئی جن کی علی وہ ہیں سخی وہ ہیں غنی وہ ہیں جری وہ ہیں ولی وہ ہیں اسی کے ساتھ ہی میں اپنے تمام ناظرین کو خدا کی امان میں دیتے ہوئے اجازت چاہوں گی فی امان اللہ